آپ کو کوئی غلط میں شوڑا دیتا ہے آپ کو اپنی قوم کے سامنے لا کر آپ کی عزت کو اچھالنے والے کوئی غلط ہیں جب ہم نے جو آپ سے بات نہیں کی آپ سے کوئی کام نہیں کیا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جناب مارکیٹ کے صدور کو بلا کر دھمکانے کی اگر دھمکیوں تک بات آ گئی ہے تو ہم دھمکیاں نہیں دیتے ہم صرف اعلان کرتے ہیں صرف اعلان کرتے ہیں اور اس ملک کے اشرافیہ کو تکلیف کیا ہے اور ان کو تکلیف کیا ہے کہ اگر ہم تو ان کو سستا پیٹرول لے کے دینے کے لیے تیار ہیں اگر ہم تو پیٹرولیوں کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے میدان میں ہے تو ان کو تکلیف کیا ہے تکلیف میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کتی چورنا رڑی ہوئی ہے میں کیا سی جس دن مالکہ ڈاؤن چک لائی اس دن کتی بھی ٹوٹی چے گی تھے مالکہ جو گیدان بھی گوٹی چل گیا اصلاف ایک قوم ہے جاگردہ ملا اور آپ کو نئے نئے آ کر پڑھائیں گے جناب اس سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا تحریک لبیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جب یہ کچھ کرتی ہے تو ہوتا کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور ہمیشہ انہوں نے میں اپنے تاجر بھائیوں سے کہتا ہوں ہمیشہ انہوں نے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ کرونا ہو وہ جناب کوئی بھی وقافت آ جائے بھلا آ جائے سب کچھ آ جائے یہ آپ کے خلاف کھڑے رہتے ہیں ہم ہیں جو آپ کی بات کرتے ہیں آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں اگر آپ کو اپنا حق نہیں چاہیے آپ کی بزی ہے آپ دکانے کھول لینا ہم آپ سے زبردستی بان نہیں کروائیں گے ہم آپ سے یہ نہیں گھنڈے لے کر آ جائیں گے بان کرو لیکن یہ یاد رکھنا تاریخ ضرور نہیں کی جائے گی کہ جب جناب تحریک لپیک پانوں نے کاز دی تھی تو قوم نے اعلان کر دیا تھا ہم ساتھ کھڑے ہیں لیکن ایک طبقہ وہ تھا جو کل بھی اشرافیہ کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی اشرافیہ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو یہ بنتا تھا کہ اس ملک کے تاجے اعلان کرتے اور ہم ان کی حمایت کرتے لیکن اکمال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل جن کی گھر بیٹھے ایک خون سے ٹانے کانپ رہی ہو وہ باتیں کرتے ہیں انہیں مولوی بیک گیا جن کے ایک خون سے ٹانے کانپ رہی ہو جن کے ایک خون سے بیان بدل جائے وہ گھر بیٹھ کے بات کے دل یہ مولوی نے کروڑر پہنا ہے مولوی دیکھو جا تحریک لپیک ایک آخری کار کندی چھتی خریدہ بھی کوئی آئے گا کہ مون نہ گے تو ساڑھے نڑا گے گل کر رہا اور پچھلی حکومت کے نمائن دے بھی وہ بھی دناب گاڑیاں بھر کے پیسے لائے تھے اور ان میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے سارے آئے تھے اب تو وہ گیا گزرائے چلا گیا ہم نے تو اس کے خلاف کبھی بات بھی نہیں گی وہ بھی جب دناب بخت کے تک سے یک لخت اتارا ہوا شخص کم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص ہے جی وہ دناب جو اندر کمروں میں بڑھ کر بیٹھ گئے ہیں وہ بھی آئے تھے دناب گاڑیاں بھر کر لے کر کہ آپ اپنے مطالبات سے پیچھے ہو جائیں میں نے کہا یار آپ لیٹ پہنچے ہو ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے اس نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے آپ کو پیسے دیئے ہیں میں نے کہا ہاں ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفہ میں کر کر گئے اور تقلیف کیا ہے تحریق لپیگ روڈ پر آ کر اتجاز کریں تب بھی یہ مخالف یہ جناب یہودو نصارہ کے ایجنٹ اور انہوں نے پیسے لیے ہوئے جناب یہ سارے میڈیا کے جو بکاؤ مال ہیں وہ بھی سمہ سے چھو یہ گھرے جناب گریب کرائے کا گھار ختم ہو گیا ہے گریب کی جگی کا جناب وہ سمان ختم ہو گیا ہے اب تم کیوں نہیں بولتے اس لیے نہیں بولتے کہ سب کو لفافیں ان کے گھار پہنچ رہے ہیں اور ان کو دبا دیا جاتا ہے لیکن ہم نے جن کا صفت پڑھا ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا انہوں نے بتایا کہ سالم دیکھ کر سر چھکانا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند اگر کوئی کمزور نظر آ جائے اگر کوئی جناب لاہر نظر آ جائے اگر کوئی ضرورت مند اور حاجت مند نظر آ جائے پھر کرنا کیا ہے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند اور ظالم اگر آئے نظر کہہِ ذل جلال بند اور خدا کی آگے سر چھکا کہ سر کشوں کا سر چھکے قضا ستم گرو گی ہو ستم زدوں کی ڈھال بند ہاں آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کابینہ کے جناب ساری مرات ستم کرتے ہیں میں نے کہا اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کرے کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے اساسے پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں اور آدھے اساسے قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں یہ ڈرامے بازیہ بند کرو کہ جب جناب ہم کوئی اعلان کرے تو ساتھ میں کہتا ہے ایک طبقہ روڈوں پر آ کر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک قوم جس کو پاکستانی قوم کہتے ہیں وہ اب ان ای ایم ایف کے غلاموں سے جان چھڑوانا چاہتی ہے اور یہ پریشان نہ ہوگرے کہ وہ آ گیا وہ آ گیا یہ یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا اصل میں قوموں میں اگر کوئی نئی بات اور جذبے والی بات کی ہے تو ہمیشہ قریبوں میں کی ہے یہ جو اشرافیہ ہوتا ہے یہ تو پہلی سٹوں پر بیٹھ کر پرنٹ سٹوں پر بیٹھ کر مزے لینے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے زندگیوں میں کبھی کیا کچھ نہیں ہے یہ تو جناب اول سے آخر تک جب تاریخ پڑھو گے یہ صرف نئے سوٹ پہن کر آ کر اور جناب وقت کے حکمرانوں کے ساتھ تصویریں کچھوا کر یا ان کے ساتھ تعلقات بنا کر یا ان کے ساتھ رشتداریاں بنا کر گھروں کو چلے جاتے ہیں اگر قوموں کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے جان دیتا ہے خون دیتا ہے ماز دیتا ہے تو وہ غریب ہی ہوتا ہے اور ہمیں یہ پکر ہے کہ ہم غریبوں کی سب سے بڑی آبات ہے اور ہمیں یہ پکر ہے کہ ہمارے ایٹی ایم جہاگیر کریم نہیں ہے ہمارے ایٹی ایم فرہ گوگی نہیں ہے ہمارے ایٹی ایم میاں منشاہ نہیں ہے ہمارے ایٹی ایم ملک ریاض نہیں ہے ہم جناب خاک مشین ہیں اور خاکی ہیں لیکن ہمارا اس بات کے اوپر بڑا جناب پختہ ایمان ہے کہ زاکم اللہ ترا حیات عزیش کے اوز اور پرگو سازے کائنات عزیش کے اوز اور اقبال کہتا ہے جناب جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوز اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوز بہر و بردر گوشائے تامان اوز اقبال کہتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے نا کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیم میں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے جناب ایک تک کا جو جناب ایٹمی خزانے اور ایٹمی وسائل کو بھی اور جناب پاکستان کی ایٹمی تمنائی کو بھی غیروں کے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ قوم کیا ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں کہتے ہیں جی قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکھت کے امام ان کو کیا پتہ ہو یہ دو رکھت کے امام ہیں جو اپنے فرض پڑھ کر جناب منصف کو بیٹ کر کہتے ہیں جی ہم بھی بڑے آشک کے رسول ہیں ہم بھی اسلام کے بڑے باننے بانے ہیں اور میں نے کہا اشت پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا اشت جناب پتا پتا کر نہیں ہوتا اشت تو ہوتا ہے ممتاز قادری کی طرح اشت ہوتا ہے علم الدین کی طرح اور اشت ہوتا ہے خادم حسین رزبی کی طرح اور ہم بات کریں تو یہ دیکھیں ملوی کیسے جائلو والی بات کرتے ہیں میں نے کہا تمہارے وزیر جو باہر اور اندر سے پڑھ کر آئے ہیں جن کے پاس پاس پڑھ کی بگڑیاں ہیں انہوں میں نے بھی تو ہمارے بیان کے بعد بھی وہ بیان دیا ہے اس میں سورے انگلیش کے لفظ ہیں ہم اس کو اردو میں ترجمہ میں نے بیان دیا تھا میرے پاس آئے دیکھیں آپ کے پاس پیٹرول کا کیا حل ہے میں نے کہا میرے پاس پیٹرول کا حل یہ ہے کہ ہر موٹر سیکل والے کے لیے پیٹرول دو سور پر لیٹر کر دیا جائے پہلا حل یہ ہے کہہ رہے جی پھر آگے میں نے کہا جس کے پاس اٹھارہ سو سی سی تک گاڑی ہے اٹھارہ سو سی سی تک اس کے لیے پیٹرول سوڑے تین سور پر لیٹر کر دیا جائے اور جس کے پاس اٹھارہ سو سی سی سے اوپر گاڑی ہے اس کے لیے پانچ سور پر لیٹر پیٹرول کر دیا جائے مجھے کہنے لگے پھر تو پوری قوم موٹر سیکل پر سواری کریں گی میں نے کہا تم چاہتے ہو قوم کی فائد شاری میں آئے ان اس کا ہمارے پاس موجود ہے میں نے کہا پھر اس میں صرف اتنا نہیں ہوگا اس میں جو بچت آئے گی اس سے تم پوری قوم کی ماں پہنو اور بیٹیوں کے لیے پوری قوم میں وہ ریلوے ہو وہ جناب بسز ہو وہ نوکل سواری ہو اور جناب سرکاری ٹرانسپورٹ فری کر سکتے ہو اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا لیکن کیا ہے کہ جناب وہ جناب مرسلیز جن میں ان کے کمرے در پھر دکھن آتی ہیں جب ان کو جناب لے کے جایا جائے نا جیل تو ان کی جناب کمر میں کسی کے درد نکل آتا ہے کوئی کینسر کا مریض بن جاتا ہے کوئی جناب ہسپتال باگ جاتا ہے میں نے کہا ایک حضور کے غلام بھی کہے تھے اے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرف تماشا ہے حضرت کی طبیلیت بھی جو چاہو ستم کرنو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ شاموں کے تکپر سے بھی جب کرنا رہا میں آخر کس مارگاہ خاص کا گناب ہوں میں